موسیقی شہباز شریف کی نیب لاہور آفس میں پیشی آمدن سے زائد اساس آجات اور منی لانڈرنگ سے مطالق پوچھ کچھ ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ شہباز شریف کو والد سے ورثے میں کیا کیا ملا مکمل تفصیل فراہم کی جائے اوپوزیشن لیڈر دستاویزاد بھی ساتھ لائے توشہ خانوں سے بلٹ پروف گاریوں کے استعمال کا کیس تین رکنی ناب ٹیم کی نواز شریف سے کوٹ لکپر جیل میں تفتیش سپریٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں نواز شریف سے ایک گھنٹے تک پوچھ کچھ کی گئی لکجری گاریوں اور مختلف ملکوں سے ملے تحائب سے متعلق سوالات کیے گئے اوپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس نون لیگ پی پی سمیت پورے گیارہ ممبران کی شرکت تمام جماعتوں کو باری باری کنوینرشپ دینے کی تجویز ہر اجلاس میں نیا رکن کمیٹی کی کنوینرشپ کرے گا میٹنگ میں چیئرمن سینٹ کو ہٹانے اور حکومت مخالف تحریک چلانے پر بھی تجاویز پیش کر دی گئے پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ ایک اور لیگی رکن کی گورنر پنجاب سے ملاقات مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرکپوری کی چودری سرور سے ملاقات پنجاب اور ہلکے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا کراچی میں پانی کی سنگین صورتحال پر تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس مرادلی شاہ بولے کراچی کی ضرورت کا آدھا پانی موجود ہے اگر آدھا پانی گلاس ہوگا تو اسی حساب سے تقسیم ہوگا خاجہ ازہاد نے کہا بہران کے حل کے لیے سب سے پہلے پانی کی چوری رکنا ہوگی پردوس شمین نقوی بولے کراچی واتر بورڈ کے نظام میں شفافیت نہیں میئر وسیم اختر بولے شہر میں پانی کا انفراسٹرکشر دوبارہ تعمیر کرنے تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اسلام آباد میں ارجنٹینہ پاک کی زمین پر پولی کلینک اسپتال کی توصیح غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر میناللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں ارجنٹینہ پاک کا پولی کلینک کے توصیح کے لیے استعمال غیر قانونی قرار وفاقی حکمت کو ارجنٹینہ پاک کو اصلی شکل میں بحال کرنے کا حکم ملک کی سطح پر پہلی بار بینامی کاروبار کرنے والوں کے خلاف چھاپوں کا آغاز ایسی سی پی افسران کو چھاپے مارنے اور ریکارڈ کبزے میں لینے کا اختیار مل گیا کابیناگی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری دستاویزات لیپ ٹاپس موبیل فان اور دیگر متعلقہ سامان کبزے میں لینے کا بھی اختیار ہوگا ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ انٹر بینک قیمت انیس پیسے اضافے سے ایک سو چھپن روپے پچھتر پیسے ہو گئی ادھر کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کاروبار کے دوران ہنڈوٹ انڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ بائیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے احساسوں کے مالک اہلیہ کے پاس ایک کلو سے زائد سونا موجود فریال تالپور نے ایک کلو سونے سمیت ارتس کروڑ سے زائد مالیت کے احساسے ظاہر کیے سپیکر سرائی دورانی چھ کروڑ چالیس لاکھ کے احساسوں کے مالک فرداز شمیم نکوی کے احساسے سولہ کروڑ چوراسی لاکھ روپے بارہ کروڑ سے زائد کے مکروز بھی نکلے کراچی میں ریم جھم اور برستی بوندوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا آسمان پر چھائے بادلوں اور وقفے وقفے سے بارش نے موسم انتہائی سوہانہ کر دیا بادل برستے ہی شہرہوں پر فسلن کے باعث موٹر سائیکل سواروں کی مشکلات بڑھ گئیں ریم جھم برستے ہی شہر کے کئی علاقے بجلی سے محروم حدر محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنزاب اور خیبر پختون خان میں بھی اتوار تک بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی تربیلہ جام میں کشتی الٹنے کا واقعہ بیس لاپتہ افراد کی تلاشت تیسرے روز بھی جاری زلی انتظامیہ مقامی غطہ خور اور آرمی کی ریسکیو ٹیم میں بھی امدادی کارواہیوں میں شریک کنارے پر موجود دوبنے والوں کے برسہ کی امیدیں دم توڑنے لگیں وزیراعظم عمران خان کا بلین ٹرین منصوبے کو کامیاب بنانے کا عظم ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلی بار بلین ٹرین سونامی کا آغاز کیا نئی نسل کے مستقبل کے لیے دس سرب درختوں کے منصوبے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے فیاض الہسن چوہان کی پنزاب کابینہ میں واپسی ذرائع کے مطابق فیاض الہسن چوہان آج شام گورنر ہاؤس میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے قائم مقام گورنر چودری پروے زلاحی حلف لیں گے سابق صوبائی وزیر تلات کو ایک متنازع بیان پر کابینہ سے فارغ کر دیا گیا تھا ابت آباد کے علاقے ملکوٹ میں چیتا آبادی میں گھس آیا حملے سے ایک شخص زخمی مقام میں افراد نے چیتے کو رسیوں کے مدد سے قابو کیا اور ساتھ تصاویر بناتے رہے محکمہ وائر لائف کو آگاہ کر دیا گیا اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں کارکل کے محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا آج بیس ماہ یوم شہادت سوابی میں ان کے مزار پر فاتحہ خانی کی تقریب ہوئی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو جررت اور بہادری پر نشان حیدر عطا کیا گیا مصر کے احتجاج کے باوجود نو عمر فیران توتن خامون کے سر کا مجسمہ ساٹھ لاکھ ڈالر میں فروغ کانسی سے بنے تین ہزار ساتھ برانے مجسمے کی نیلامی لندن کے آکشن ہاؤس میں ہوئی خریدار کی شناخت ظاہر نہیں کی گئے پیٹ ہے یا کواں امریکہ میں یوم آزادی کے موقع پر ہاٹ ڈوگ کا سالانہ مقابلہ کروایا گیا اور ملک پھر سے درجنوں پیٹوں مردوں خواتین کی شرکہ دفاعی چیمپین جوئی چیسٹن نے کم وقت میں اکتر ہاٹ ڈاگز چٹ کر کے بارہ مرتبہ ٹائٹل جیت لیا کھیل کا حوال آپ نے جانا دیگر خبریں شامل کریں گے حکومت نے ملک ریاض کا نام دو ماہ کے لیے ای سی ایل سے نکال دیا ہے ذراعہ وزارت داخلہ کے مطابق ملک ریاض نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی ملک ریاض جالی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم ہیں اسی پر بات کریں گے بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال آگا کیجئے گا نام پہلے ای سی ایل میں ڈالا گیا اب نکال دیا گیا ہے دو ماہ کے لیے کیا گارنٹی لی گئی ہے کہ دو ماہ میں واپس آ جائیں گے آج بالکل ملک ریاض کا نام دو ماہ کے لیے ای سی ایل سے نکال دیا جائے ہے اور جالی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم ملک ریاض دو ماہ کے دوران پلہ رکاوٹ ملک سے باہر آ جا سکیں گے اور ملک ریاض نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی جس پر وزارت داخلہ نے ملک ریاض کی درخواست منظور کرتے ہوئے دو ماہ کے لیے کا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے اور وزارت داخلہ جانے سے ملک ریاض کو پہلے بھی دو بار ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی ملک ریاض اسے کبھل بھی دو بار ملک سے باہر جا چکے ہیں جبکہ نیب نے جالی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس میں ملک ریاض کا نام ای سی ایل میں شامل کروایا تھا دو ماہ کے لیے نام نکال دیا گیا ہے ملک ریاض بھی ساتھ لائے ذرائع کے مطابق نیب کی ٹیم شہباز شریف سے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساساجات کیس سے متعلق پوچھکش کر رہی ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آج دو بجے نیب لاہور نے شہباز شریف کو طلب کر رکھا تھا